ہیلو ویورز آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ گھر کی کوئی بھی ایک خراب باسکٹ کو خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہمیں چیزیں چاہیے ایک ریبنز، فلاورز، ٹیپ، سزر اور کچھ جانسنز کے پروڈاکٹ کیونکہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بی بی برڈ گیو اوے اس باسکٹ کی کنڈیشن بہت خراب ہے بٹ آپ اینڈ میں دیکھیں کہ کیسے خوبصورت بنتی ہے سب سے پہلے ہمیں جھوٹ چاہیے جھوٹ رول ہم پنک کلر کر لیں گے کیونکہ ہماری تھین پنک ہے اور اس کو ہم پروپر طریقے سے کاٹ کے with the help of گلو گن ہم اس کو سٹک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ورٹیکل آنگل میں ہم نے جھوٹ ربن کاٹی ہے اور ہم اس کو پیسٹ کر رہے ہیں گلو گن کا استعمال بہت احتیاط سے کریے گا کیونکہ اگر ذرا سا بھی دھیان ہٹے تو آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لیں اور اب ہم نیکس ٹیپ اس کا یوز کریں گے اور وہ ہے انر سائیڈ کی فیلنگ انر سائیڈ کی فیلنگ کے لیے میں نے ایک گفٹ پیپر یوز کیا بی بی برٹ کا اور اس کو اسی کے ناپ کا کاٹ کر اندر فٹ کر دیا ہے فٹ آپ گلو سے بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میک شور کریے گا کہ جب آپ اس پیپر کو فٹ کریں یہ اسی کے سائز کے مطابق ہو جب یہ فٹ ہو جائے تو ہمارا نیکس پروسس ہے اس کے کرس کو ہم تھوڑا بیٹر بنائیں کرس کو بیٹر بنانے کے لیے میرے پاس ایک پنگ کلر کی فرل ریبن رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ہوت گلو گن کی مدد سے پوری کارنرز میں پیسٹ کر دیا تاکہ تھوڑا سا انہانس لوگ آئے اب میں نے کارنرز کو اور بیٹر کرنے کے لیے اس میں گولڈن کلر کے پرلز کی ریبن لگائی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوت گلو گن کی مدد سے ہی وہ کام ہو رہا ہے یہ گولڈن کلر کی بیٹس کی ریبن آم مارکٹ میں مل جاتی ہے اندر کی فیلنگ کے لیے آپ کنفٹی یوز کر سکتے ہیں سو دیکھ تھوڑا سا رچ لوگ آ جائے اب ہم جانسنز کے پروڈک کو تھوڑا سا بیوریفائی کریں گے اور اس کا طریقے کار یہ ہے کہ ایک ہاف انچ کی پنک ریبن لے لیجئے پنک ریبن لینے کے بعد اس کو یو ایچیو سے یو ایچیو ٹیو آرام سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اس کو سٹک کریں اور ایک فلاور ریبن کے اوپر لگا دیجئے ہم نے پانچ پروڈکس ٹوٹل لیے ہیں جانسنز کے جس میں آپ کا اوئل آ گیا لوشن آ گیا پاوڈر آ گیا شامپو آ گیا اور ایک سوپ آ گیا اور سب کے ساتھ ہم نے ایک سیم پروسیجور کیا ہے کہ آپ نے ریبن لگا دی اور اس کے اوپر آپ نے فلاور لگا دی تھوڑا سا بیوریفیکیشن میں یہ اور گروہ کر گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا آل موس کام کمپلیٹ ہو گیا ہے پروڈکس ہمارے فلاورل لگ چکے ہیں اور اب ہمیں جسٹ اسے پلیس کرنا ہے اس بکٹ کے اندر سب سے پہلے ہم بڑا آئیٹم رکھتے ہیں تاکہ اسی کے اوپر ہم اس کے سمالر سائز کو سلیک کر سکیں جیسے میں نے پہلے شامپو رکھا اور ہم اس کو ٹیپنگ کریں گے پروڈکٹ کے پیچھے آپ کو ٹیپ لگانا ہے اور جب ایک پروڈکٹ رکھیں گے تو دوسرے کو اس کو سہارا دینے کے لیے دوسرا ٹیپ لگانا ہے اس سے آپ کے چیزیں گریں گی نہیں ایک دوسرے پر لگی رہیں گی ایک دوسرے کا ویر برداشت کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ون بائ ون کر کر اس کو ٹیپنگ کر رہی ہوں اور ایک پروڈکٹ کو دوسرے پروڈکٹ کے اوپر لگا کر سٹک کر رہی ہوں تو لیجے ویرز ہماری بکٹ ریڈی ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں thank you so much for taking your time out آپ نے ویڈیو دیکھی اگر پسند آئی ہو تو پلیز بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا for more updates ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں with the name of Anzu Wrapping انسٹرگرام کو بھی فالو کریں اور سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل